سہارہ شاہی سرکار نیکیاں بڑھ رہی ہے عجر بڑھ رہا ہے سواب بڑھ رہا ہے اور پھر اس کی راتیں بے مثال اس کے دن بے مثال ہر ساعت دعائیں قبول ہو رہی ہے بستر پہ سو رہے ہیں تو بستر مغفرت کی دعا کر رہا ہے کپڑے پہن رہے ہیں تو کپڑے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں دسترخان پر افطار کی وقت تو بیٹھ رہے ہیں تو دسترخان دعا کر رہے ہیں فرشتے ہماری دعاوں پہ آمین کہہ رہے ہیں فرشتیں ہمارے لئے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں اللہ کی رحمتوں کی چھما چھم بارش ہے یعنی اس کی فضیلت بیان ہی نہیں ہو سکتی حضور علیہ السلام نے بس اتنا کہہ کر امت کے عقل مندوں کو بتا دیا کہ ماہ رمضان کیا ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو ماہ رمضان کی فضیلت اور اہمیت پتا چل گئی وہ تمنہ کرے گا کہ کاش پورے سال کو رمضان شریف کر دیا جائے یعنی مہینہ رمضان شریف کا نو بلکہ سہال ہی رمضان شریف میں تبدیل ہو جائے اس کی برکتیں یہ ہیں اب جب اس کے عام دن یہ ہے سنیچر اتوار پیر منگل بودی ہے تو پھر اس کا جمعہ کیسا ہے پھر اس کا جمعہ کیسا ہے جیسے ہی جمعیرات کا سورج گروب ہوتا ہے اور جمعہ کا چاند گویا تلو ہوتا ہے ہر سکنڈ ہر لمحہ ساٹھ ہزار جہنمیوں کی مقفرت کی جاتے یعنی ایسے لوگ جن کے نام جہنم کے رجشٹر میں لکھ دیے گئے ہیں یہ جہنم میں جائے گا یہ جہنم میں جائے گا یہ جہنم ایسے لوگوں کو اللہ کہتا ہے ہنے بخش یہ دیا ہنے بخش یہ دیا کتنے لوگ ایک لمحے میں ساٹھ ہزار لوگ اب وہ پورے گروپ سے لے کر گروپ تک کتنے گھنٹے ہوتے ہیں چوبیز گھنٹے اب اس میں ہر سکنڈ گویا ہر لمحہ ساٹھ ساٹھ ہزار بخشے جاتے ہیں لیکن جب جمعہ کا آخری سکنڈ آخری لمحہ آتا ہے سورج گروپ کا وہ آخری وقت آتا ہے تو اللہ نے چوبیز گھنٹے صرف سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں اللہ نے تئیز گھنٹے ایکن ساٹھ سکنڈ میں اللہ نے حالانکہ یہ سکنڈوں کا حساب حدیث میں نہیں ہے لیکن اپنے دور کی حساب سے سمجھا رہا ہوں اس میں لمحات کا ذکر ہے ساعتوں کا ذکر ہے صرف سمجھانے کے لئے کہ اللہ نے تئیز گھنٹے ایکن ساٹھ سکنڈ میں ہر سکنڈ میں ساٹھ ساٹھ ہزار بخشا تو تئیز گھنٹے ایکن ساٹھ سکنڈ میں کتنے بخشا تو جب آخری سکنڈ آخری ساعت آتی ہے وہ افطار کی جمعہ کی تو جتنے تئیز گھنٹے ان ساٹھ سکنڈ میں بخشے گئے ان کی تعداد کے برابر آخری سکنڈ میں بخش دیے جاتے ہیں اے کتنی بڑی بات میں سمجھتا ہوں کوئی بچتا ہی نہیں ہوگا بخشی سے یہ وہ ماہ رمضان ہے یہ وہ برکت والا مہینہ ہے لیکن کتنے کم نصیب ہیں وہ لوگ جو لوگ گرمی کا بہانہ کر کے جو لوگ بیماری کا بہانہ کر کے جو لوگ کاروبار کا بہانہ کر کے کہتے ہیں کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا دھوک کتی ہے مولانا کتنی دھوپ ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا گرمی کی شدت کتنی ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا میں بیمار ہوں کیا بیماری ہے بخار آنکھیں کیا بیماری ہے پیٹ میں درد ہوتا دھوکا رہتا کیا مسئلہ ہے وہ گھٹکے کے وغیرے زندہ نہیں رہ سکتا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رمضان شریف کا ایک روزہ اگر کسی کا رمضان شریف کا ایک روزہ اس نے چھوڑ دیا ایک روزہ اس نے رمضان شریف کا چھوڑ دیا اس کے بدلے میں زندگی بھر روزے رکھی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ ہماری کتابہ میں لکھا ہوا ہے اسلامی کتب میں اہل سنت کی کتب میں کتب فقہ میں کتب آدس میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے ماہِ رمضان شریف کا ایک روزہ چھوڑ دیا پھر اب پوری زندگی روزے رکھتا رہا اس کے بدلے میں تو جو فضیلت رمضان شریف میں ایک روزہ رکھنے کی تھی پوری زندگی کے روزے رکھ کر بھی اس ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پاسکتا ایک روزے کی فضیلت کو زندگی بھر کے روزے بھئی وہ کفارہ قضا یہ تو سب فقہی اعتبار سے ادا ہو گیا اس کے بدلے لیکن فضیلت کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی فضیلت جو ماہِ رمضان شریف کے روزے کی ہے وہ نہیں پاسکتا زندگی بھر رکھ لے اور پھر ان کے جبرے جو آگ کی کیچی سے کٹے جائیں گے جنہوں نے روزے نہیں رکھے ہوں گے بڑا دردناک عذاب ہے جنہوں نے روزے نہیں رکھے ہوں گے یہ گرمی کا بہانہ کچھ نہیں یہ سب لنگڑے لولے بہانے بیماری کا بہانہ کچھ نہیں کوئی بیماری نہیں ڈاکٹر صحیح کہہ رہا ہے یا اللہ کے رسول کا فرمان صحیح ہے سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گی یعنی روزے میں بیماری نہیں ہے روزے میں شفا ہے روزے میں شفا ہے آپ دیکھیں اکثر بیماریوں میں ڈاکٹر کہتا ہے کہ کھانے سے پرہز کرو کم کھاؤ بیمار ہو تو اس کو اناج مت دو بہت ساری بیماری ہیں جس میں کہتے ہیں اناج مت دو روزے میں کیا ہے بھوکہ ہی تو رکھا جا رہا ہے پیاسہ ہی تو تو بھوکا اور پیاسہ رہنے سے کوئی مرتا نہیں بیماری بڑھتی نہیں بلکہ بیماری کنٹرول ہوتی ہے بلکہ اللہ عز و جل نے انسان کے جسم میں ایسی چیزیں پیدا کیے کہ جب وہ بھوکا رہتا ہے صرف بھوکا رہتا ہے تو بھوک کے وقت تو وہ کچھ مقصود مادے نکلتے ہیں جو انسان کی صحت کے لئے بے پناہ مفید ہے اور اس سے کوئی بیماری نہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے میری والدہ کا آپریشن تھا مالگاؤں کے کھڑی کے گیل مسلم ڈاکٹر کے یہاں نام بھی لے سکتا ہوں لیکن چھوڑتا ہوں اس کو تو اس کے یہاں تو میں جب وہ آپریشن کا بل پیٹ کرنے کے لئے گیا تو اس نے مجھے جو وہ چائے پیش کی تو میں نے سوچا کہ کہ اس کا دل نہ دکھ جائے تو مجھے کہنا پڑا کہ میں روزے سے ہوں وہ کہا کہ رمضان شروع ہو گیا میں نے کہا یہ یہ رمضان کے روزے نہیں ہیں یہ تیرہ چودہ اور پندرہ مہینے کے جو تین روزے ہمارے نبی پروفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا کرتے تھے تو ہم لوگ بھی رکھتے تو سب تو نہیں رکھتے میں نے نہیں سب نہیں رکھتے کیونکہ وہ ضروری بھی نہیں ہے فرض و واجب نہیں ہے رمضان شریف کی طرح لیکن یہ سنت ہے اور یہ ایسی سنت ہے کہ سفر میں بھی حضور علیہ السلام اس کو نہیں چھوڑتے تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ روزے رکھے گا تو اس کے چہرہ آخری دن قیامت کے دن چودھوی رات کی چاند کی طرح چمکے گا آپ کی دعوے سے میری عادت ہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو جب بھی کوئی ملتا ہے ایسا تو پھر ہم اپنا سودہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں ہر دکاندار چاہتے ہیں کہ اپنا سودہ بکے تو اپنی عادت ہی ہے کہ بتا دے پھر اللہ کی ملت وہ اس کا چہرہ چمک اٹھا یہ بات سن کر اس کا چہرہ چمک گیا اس نے کہا مولانا صاحب یہ تو آپ کا مذہبی معاملہ ہے لیکن یہ سائنس کہتی ہے کہ اگر مہینے میں تین دن اس طرح سے اگر کوئی بھوکا رہے گا تو اس کے پیٹ اس کا پیٹ ووش ہو جائے گا دھل جائے گا صاف ہو جائے گا اور پھر وہ کہیں بیماریوں سے بچ جائے گا فوراں میری زبان کے حضور علیہ السلام کے لئے درود آ گیا کہ لوگ آج کہہ رہے ہیں میرے معبوب نے فرمایا کہ اس کو ہو سکے تو رکھو اور بلکہ اس کو حضور نے سفر میں بھی نہیں چھوڑا تو روزے کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ رکھیں صرف ترغیب کے لئے میں نے ارز کیا کہ آج روزے پر تحقیق ہو رہی ہے ریسرچ ہو رہی ہے کہ روزہ رکھنے سے بیماری نہیں بڑھتی بلکہ شفا ملتی ہے ہاں ایسا بیمار واقعی ایسا بیمار جس کی بیماری اس درجے کو پہنچ گئی ہو کہ مسلم متشررہ ڈاکٹرز کئی ایک مل کر یہ کہتے ہیں کہ روزہ آپ نہ رکھیں کئی ایک نہیں بلکہ کئی ایک کہتے ہیں تو تب اس کے لئے علماء نے ہمارے اجازت دی وہ الگ بات ہے لیکن یہ چھوٹی موٹی بیماریاں کے سر درد ہو رہا ہے پیٹ درد ہو رہا ہے بخار آ گیا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے پیر میں چھوٹ آ گئی ہے ہارٹ ٹوڑ گیا ہے ان بیماریوں کے اندر روزہ کیسے چھوڑے اس کیوں کہ روزہ اتنی آسانی سے جو روزہ کی برکت جانتا ہے جو روزہ کی فضیلت جانتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ روزہ میرے لئے ہے روزہ میرے لئے ہے اور اللہ فرماتا ہے میں ہی اس کی جزا ہوں روزہ میرے یعنی ہر عمل کی جزا جنت ہو سکتی ہے ہر عمل کی جزا جنت ہو سکتی ہے روزہ کی جزا ذاتِ باری طالع ہے یعنی کہ اللہ اکبر صرف سمجھانے کے لئے کہ کوئی بادشاہ کہہ دے کہ یہ کام کروگے تو وہ شہر دے دوں گا یہ کام کروگے تو اتنی دولت دے دوں گا یہ کام کروگے تو خلاف دے دوں گا یہ کام کروگے تو اقتدار دے دوں گا یہ کام کروگے تو کوئی لقب دے دوں گا یہ کام کروگے تو کوئی خطاب دے دوں گا اگر کی آئے تو میں خود تمہارا ہو جاؤں گا بادشاہ کہے کہ میں خود تمہارا ہو جاؤں گا اللہ اکبر سوچیں لے ذرا پھر اس کام کی شانک ہے اللہ کہتا ہے کہ روزہ میرے لئے ہیں اور میں ہی اس کی جزا ہوں میں ہی اس کی مطلب کیا ہے اب مطلب تو اللہ اس کا رسول اس کی مراد جانے لیکن صوفیہ کہتے ہیں روزہ دار سے کہہ رہا ہے روزہ رکھ میں تیرا ہو جاؤں گا